اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے کے بیل آئیکن کو کلک کریں تو دوست جیسے کی ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم کرپٹو کرنسی مارکٹ میں انٹر کرتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں سے اپنے بیٹ کوئن یا آلٹ کوئن کھریدنے ہوتے ہیں اور فردر آگے اگر ہم اس کی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کو سیل بھی کرنا ہے پائے بھی کرنا ہے ٹائم ٹو ٹائم تو ایسی جو ویب سیٹس ہیں ان کو ہم ایکچینجز بولتے ہیں اگر آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا یہ چیز تو آج اس ویڈیو میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں سم او بیسٹ ایکچینجز جو ورلڈ کے ہیں تو ویسے تو بہت سارے ایکچینجز ہیں لیکن ہم نے کچھ ہنپک کیے ہوئے ہیں یہ ہمارے پک ہیں ہو سکتا ہے آپ جس ایکچینج پر ڈیل کرتے ہیں وہ کوئی دوسرے ایکچینج ہو اور آپ کی نہیں ہے وہ ہی بیسٹ اپکوز آپ اس کے یوز ٹو ہیں لیکن آپ ان ایکچینجز پر بھی ایک نظر ڈال سکتے ہیں ان کو بھی یوز کر کے دیکھ سکتے ہیں بیسکلی یہ ویڈیو جو ہم نے بنایا ہے یہ ہم نے بگنرز کو دھیان میں رکھتے ہوئے بنایا ہے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ایک ایکچینج میں ہمیں کیا دیکھنا ہوتا ہے کیسے چوس کریں کسی ایکچینج کو کہ ہمیں اس ایکچینج سے کرنا چاہیے یا اس ایکچینج سے نہیں کرنا چاہیے یہ ساری باتیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکرز کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے جو بیسٹ ایکچینج جو میں نے لسٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ایک ایک ایکچولی کرپٹو کرنسی ایکچینج ہوتا کیا ہے تو میں نے جیسا کہ ابھی تھوڑی در آپ کو پہلے بتایا بھی ہے کہ کرپٹو کرنسی ایکسچینج ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جہاں پر اپنی ڈیجیٹل کرنسی اس کو بائائ اور سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان ویب سائٹ میں ہیں بہت سارے ٹریڈنگ ٹولز بھی ہوتے ہیں کچھ ویب سیٹس میں ہوتے ہیں کچھ میں نہیں بھی ہوتے ہیں کیوں کہ کچھ بائے سیل کا کام کرتے ہیں اور کچھ ٹریڈنگ کا بھی کام کرتے ہیں سب ایک کرنسی تو دوسری کرنسی مِым مطلب ہم کر سکتے ہیں اور یہ جو بائے سیل جو آپ کر سکتے ہیں یہ آپ with your fiat currency جو مطلب آپ کی یورو ڈالرز یا آئین آر سے کر سکتے ہیں in fact آپ مطلب ایک کوئن سے دوسرے کوئن مطلب from one digital currency تو another digital currency بھی آپ بائے سیل کر سکتے ہیں جو مطلب بہت سارے پیرز ہوتے ہیں بیسکلی یہ نوملی ایک شیئر مارکیٹ کی طرح ہی ہے جیسے آپ شیئر مارکیٹ میں ہوتے تھے اور forex exchange جو دیکھا ہوگا کہ اس کی طرح کافی similar ہے تو اس کے بعد ہم بات کریں گے types of exchanges جو ہوتے ہیں کیا ملک کیا الگ الگ type کے exchanges ہوتے ہیں اگر آپ مارکیٹ میں دیکھیں تو تھوڑے سے different different ملے گا بھی ہر exchange آپ کو ہماری نظر میں تین type exchanges ہوتے ہیں جو ہم categorize کریں گے ایک ہوتا ہے trading platform جہاں پر بائر جو ہے وہ جو ساری جو ویب سائٹ ہے وہ کنیک کرتی ہے بائر سے سیلرز کو اور وہ جو سیلر ہے وہ سیل کر سکتا ہے بائر 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 کر سکتا ہے ایک پرٹیکلر پرائز پہ اور وہاں پر جو ویب سائٹ ہے جو کنیک کر رہی ہے وہ ایک اپنی transaction fee چارج کرتا ہے تو اگر یہ بہت سیمبل سا ہے پھر ایک direct trading کچھ ایکسینجیز ایسے بھی ہیں اگر آپ تھوڑا سا زیادہ سارچ کریں گے جن میں direct trading ہوتی ہے اور direct trading میں کیا ہوتا ہے کی وہاں پہ جو individuals ہے مطلب جیسے میں نے اور آپ نے سیل کرنا ہے آپ نے بائر کرنا ہے تو میں جس پرائز پہ سیل کرنا چاہتا ہوں میں اپنا پرائز سیٹ کرتا ہوں ریدہ دن جو ویب سائٹ ہے وہ پرائز کو سیٹ نہیں کرے گی میں اپنا پرائز سیٹ کروں گا آپ اپنا پرائز سیٹ کریں گے اور جو ویب سائٹ ہے وہ اس کا جو بھی جس پرائز پہ بھی ہماری ڈیل ہوئی ہے ٹھیک ہے اس پرائز پہ کیا ہے کوچھ پرسنٹیز چارج کر لے گی اور وہ اس کی آرنگ ہے تیسرا ٹائپ کا جو سب سے کامن ٹائپ کا ایکسچینج ہے وہ بروکر ویب سائٹ سی ہوتی ہیں اپکاوس جیسے کی اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں اپنی کرٹو کرنسی خرید سکتے ہیں اس ویب سائٹ سے اور اس ویب سائٹ کے پاس کوئی نہ کوئی آرہا ہے سیل کرنے کے لیے تو وہ خریدتے جو ویب سائٹ خریدے گی مطلب ایف یو وانٹ ٹو سیل وہ کم پرائز پہ ہوگا اگر آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ پرائز پہ ہوگا تو وہاں پہ اس ٹائپ کی ویب سائٹ کیا نہیں ہوگی جیسے فور ایکسامپل یونو کوئنز پہ وغیرہ آپ ان کو بروکر ٹائپ کے ایکسچینجز میں آپ لے سکتے ہیں یہی سب سے کامن مطلب یہ سب سے کامن فارم آف ایکسچینج ہے ایک بروکر ویب سائٹ بیسیکلی جو ہوتی ہے جہاں پہ آپ سیل بھی کر رہے ہیں بھائی بھی کر رہے ہیں ان کے پرائز پہ کر رہے ہیں ویب سائٹ کے پرائز پہ بھائی سیل آپ سپوز فور ایکسامپل دو لاک دس ہزار روپے کا کوئن سیل کر رہے ہیں لیکن آپ وہی کوئن آپ کو بھائے کرنا ہے اس ویب سائٹ سے تو آپ کو شاید وہ دو لاک تیس ہزار اگر ہم ایکسچینج کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اگر ہم ایکسچینج کو چوز کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا وہ چیزیں کیا وہ فیکٹرز ہیں جو ہمیں دھیان میں رکھنے چاہیے ایکسچینج کو چوز کرتے ٹائم اور کیا وہ چیزیں جس میں ہمیں فائدہ ملے گا اگر ہم ان چیزوں پر دھیان دیں گے تو سب سے پہلی چیز تو میں یہی کہوں گا بھائی ریپوٹیشن مارکٹ میں دیکھیں بہت نئے نئے ایکسچینجز آتے ہیں جو کافی ایکسچینجز پرائسز آپ کو دے سکتے ہیں کافی ایکسچینجز آپ کو دے سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے جہازے میں آ کر کہیں نکسان کر بیٹھ سکتے ہیں اپنا تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ بھائی ریپوٹیشن دیکھیں کہ وہ کتنا پرانا ہے کیا اس کی مارکٹ میں ریپوٹیشن ہے آپ جیسے آپ کا کریکن ہو گیا بیٹھ ریکس ہو گیا بیٹھ فنکس ہو گیا یہ بڑے آپ کے جو ہے کہنا کا مطلب ان کی ایکسچینجز ہیں ان کی ریپوٹیشن اب یہ کیسے معلوم پڑے گا کہ بھائی کس ویب سائیٹ مطلب کس ایکسچینج کی آپ کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو آپ سرچ کریے مارکٹ کو ریسرچ کریے اچھی سکتے ہیں کہ بھائی کیا کیا ہے فورمز میں جائیے جیسے فور ایکجامپل بیٹھ کوئن ٹاک ہے یا ریڈٹ ہے یہاں پہ جائیے یہاں پہ آپ ریویوز پر سکتے ہیں کسیم کے جو انڈیویوز کی ریویوز ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ اس پرٹیکلر ویب سائیٹ میں آپ کو ہر ٹائیپ شکایت ملے گی ہر ٹائیپ تاریف وہاں پہ ملے گی تو آپ وہاں سے کنکلوٹ کر سکتے ہیں کی بھائی کیا چیز آپ کو ملو کیا اس پرٹیکلر ویب سائیٹ کی یا پرٹیکلر ایکچینج کی ریپوٹیشن ہے اس کے بعد جو دوسری چیز ہے آپ جو چوز کرنی چاہیے وہ ہے آپ کی فیس کی ان کی ٹرانزیکشن فیس مطلب جو ویڈرول فیس ہے ڈپوزیٹ فیس ہے وہ کیا چارج کرتے ہیں تو دیکھیں بہت بڑا ڈیفرنس ہو تکتا ہے اس فیس سے ریلیٹیڈ بکوز ہر ایکچینج کا الگ الگ ریٹ ہے فیس کا تو ہو سکتا ہے کہ ایک ایک پرائیس جگہ 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 دیکھتے ہیں تو سیم اس کیس ہر آپ فیس دیکھ رہو کہ آپ کم پی کرنا پڑ رہا ہے اگر انٹرنیٹ بینکنگ کوئی ہمارا ایکچینج سپورٹ کر رہا ہے تو آپ کے لیے زیادہ ایزیر ہے اگر کارڈ پی اگر کسی اکچینج میں ہے تو وہ اور زیادہ ایزیر ہے اگر ہو سکتا ہے کسی میں انٹرنیٹ بینکنگ بینکنگ کی مطلب آپشن نہ ہو کارڈ پیمیٹ کا آپشن نہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ سپر ایک کرپٹو کرنٹی سیکنڈ کرنسی سکتے ہیں تو وہاں پہ کہیں بیٹکوائن وغیر آپ کو کھیں اور سکتے شیفٹ کرنے پڑیں گے تو جتنی زیادہ پیمنٹ میتھرڈ سنگی جتنی آپ کی یوزر فرینڈ میتھرڈ سنگی اتنا ہی زیادہ وہ آپ کے لیے اچھا ہے تو یہ چیز بھی آپ کو دیکھ نی چاہیے پھر آپ کو پاس جو چوتھا پوائنٹ ہو 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 چاہیے آپ کے پاس ویریفکیشن ریکوائرمنٹ بکوز جیسے آپ انڈیان ایکشنجز کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے سارے جتنے بھی ایکشنجز ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے جب وہ رییسٹر ہوتے ہیں تو ان کو ایک رول ہے ہر کسٹمر کا کی کریں تو انڈیا ایکشنجز میں آپ اپنا پین نمبر آدھان نمبر سب کچھ دینا پڑتا ہے بہت سارے ایسے فوراں ایکشنجز بھی ہیں جو آپ پوس پوروڈ وغیرہ سب مانگتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو اپنی آئیڈی وغیرہ اگرائیجوشن وہ آپ اپنے آگورڈن لی کرنے سابتے ہیں اپنے ڈیسیزن جو ہے اپنی حساب سے لے سکتے ہیں کہ آپ کو ایکشنجز پر trade کرنا ہے جہاں اپنے اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ ایک اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک کمپلشن ہے دیکھئے سیدھی سیدھی سی بات ہے کہ آپ این اگر آپ خریدنا ہے تو انڈین ایک شنجز میں participate کرنا پڑے گا اور انڈین ایک شنجز میں participate کریں گے تو یہاں پر آپ کیا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کرنی پڑے گی اس کے بعد جیسے میں Coinbase کی بات کروں تو Coinbase allow نہیں کرتا کی ہم انڈیا میں خرید مطلب انڈیا میں اگر Coinbase کی آپ download کر سکتے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ Coinbase wallet میں دوسرے wallet سے transfer کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ directly purchase کر نا چاہیں from India تو آپ نہیں کھر سکتے کیونکہ وہ allow نہیں کرتا آپ Coinbase کی اپ کھول دے سکتے ہیں it doesn't allow you کہ آپ یہاں سے جیوگرائفیکل location سے آپ buy or sell کر سکیں پھر ایک تو fees کی بات آئیتی یہاں exchange rate کی بات آئے گی تو یہاں exchange rate کتنا ہے پہلا transaction fees جب withdraw کر رہے ہیں تو fees charge کر رہا ہے یہاں پہ لیکن exchange rate یعنی exchange rate آپ bitcoin to ethereum to ripple وغیرہ change کریں تو یہاں پہ exchange rate وہ کتنا ہے تو یہاں پہ بہت بڑا difference پڑ سکتا ہے تو یہاں پہ پہ میں وہ ہی کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کسی میں 10% ہے کسی 15% ہو سکتا کسی 5% ہو تو یہاں پہ بہت بڑا difference آسکتا ہے تو چلیے بات کرتے ہیں اب اپنے point پہ آجاتے ہیں کی بھائی جو best cryptocurrency exchanges ہیں وہ کیا ہے ٹھیک ہے تو میں جو points ہوں گا پہلے میں ایک مطلب میں ایسا نہیں ہے کہ میں 123 کی position پہ رہا ہوں میں ایک جنرل way میں بتا رہا ہوں کی Coinbase کو میں one of the most popular ہے کافی اچھا ایک exchange ہے جہاں پر آپ Bitcoin بھی کھریز سکتے ہیں Ethereum بھی کھریز سکتے ہیں Litecoin بھی کر سکتے ہیں 3 wallet بھی آپ ملے گا کافی زیادہ secure reputation تو آپ کو معلوم ہی reasonable fees ہے اور جو سب سے اچھی بات کے بعد اس کا ہمارا جو اگر ہم نقصان بتائیں یہ تو ابھی تک میرا فائدہ سارے گنا اور اگر اس میں کچھ limitations ہیں تو میں یہ ہی کہوں گا کہ limited countries کو support کرتا ہے میں جیسے کہ US وغیرہ کو support کرتا ہے انڈیا میں اگر آپ buy sell کرنا چاہو تو نہیں ہاں آپ ایک wallet ضرور بنا سکتے ہیں being in india اور آپ اپنے bitcoins وغیرہ رکھ سکتے ہیں آپ کو خرید دیں unicoins سے پڑھیں گے you can shift your coins یا ایسی website use کرتے ہیں جہاں پہ ان کر رہے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں coinbase میں بات آپ وہاں پہ بائی سکتے ہیں being an indian ٹھیک ہے تو جب بھی وہ extend کریں گے اپنی services india میں تو hopefully آگے جا کے یہ سب possible ہو پائے کہ ہم اس کو خرید مطلب india سے بھی allowed ہمیں ہو سکتے ہیں دوسرہ میں جو رکھنا چاہوں گا point وہ ہو گا kraken اور kraken کافی پرانا ہیں 2011 سے کوئن ڈوج کوئن ڈیپل بہت ساری بہت ساری کرنسی ہیں جس میں ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں تو یہاں اس کے جو ہمارے پروز ہیں وہ یہی ہے کہ اس کی ریپیشن کافی اچھی ہے اچھے بہت اچھے ہیں transaction fees کافی کم ہے اور اگر ہم کہیں کہ deposit fees بہت کم ہے کافی زیادہ ایسے feature ہیں کافی زیادہ secure ہے لیکن اس کے آپ نقصان کی بات کریں اگر ہم تو اس میں limited ہمارے پاس payment methods ہے ٹھیک ہے اور یہ بالکل suitable نہیں ہے beginners کے لئے آپ کو اس کا interface ہے دیکھ ڈرڈ لگے گا ہے اگر آپ ایک beginner ہیں تو یہاں پہ میں کہوں گا یہ ایک نقصان ہے اس کے بعد جو ہم بات کریں گے پولونکس کا پولونکس بھی کافی پرانا ہے 2014 سے مارکٹ میں کافی اچھی طریقے سے کام کر رہے اگر مارکٹ کی بات کریں اور دیکھیں ہر ٹائم آپ کو پولونکس جو ملے گا ملے گا ایڈ دی ہو سکتا پروزیشن اوپر نیچے ہوتی لیکن ٹاپ ٹین میں ضرور ملے گا یہ ٹھیک ہے اور یہ بہت ساری مطلب ٹریڈ انوائیمنٹ ہے بہت ساری کرنسی ہیں بیٹکوائن کرنسی پیرنگ بہت ساری ہیں تو یہ کافی اچھا ہے پھر اس کے اس کے اگر میں فائد گنا ہوں تو اس میں جو اکاؤنٹ کریشن بہت فاسٹ ہے کوئی آپ کی اتنی مطلب آپ کا آئیڈی وغیرہ کیتنی ان کو ریکوائیمنٹ نہیں ہوتی ہے اور ابھی فیلال تو نہیں ہوتی ان فیوچر ہونے لگے تو وہ ایک الگ بات ہے اور اس کے بعد یہ بیٹیسی بھی لینڈ کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا کیونکہ یہ ٹریڈنگ ایک ویب سائیڈ ہے جہاں پہ آپ زیادہ ٹریڈنگ فیز اس میں بہت کم ہے اور اگر آپ ڈیوپلوپر ہیں تو ان کے اپن اپی آئی ایس ہیں اور ہائی وولیوم ٹریڈنگ یہاں پہ بہت ایزلی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے پھر اگر ہم بات کریں کہ اس کے جو نقصان ہے مطلب جو کون ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ کسٹمر سرویس ان کی بلکل اچھی نہیں ہے اور یہ فیٹ کرنسی کو سپورٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہ ایک کافی بڑا فیکٹ ہے تو مطلب آپ کو کہیں نہ کہیں اگر USD سے یا INR سے آپ خرید نا چاہتے ہیں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے خرید پڑے گا کسی اور exchange میں جا کر اور پھر یہاں shift کرنے پڑے گا کیونکہ یہاں پہ bitcoin to other alt coins to another different coins کے پاس crypto currencies کے پیر سہاں ریدر دن آپ کے افیئیٹ کرنسی کے مطلب USD to وغیرہ bitcoin وغیرہ کے پیر یہاں پہ نہیں ملیں سے مارکت میں ہے اور کافی زیادہ مطلب ریپوڈیشن ہے سیکیورٹی ان کی کافی ہائی لیول ہے transaction بھی لو ہے اور یہ کافی مطلب بہت زیادہ اس میں پڑے کی جو ٹانزیکشن ہے وہ ہوتی ہیں ٹھیک پھر اس کا نقصان کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی میں یہ کہوں گا کہ بیگنر فرینڈلی بلکل نہیں ہے پیمنٹ جو میتھرڈ ہیں وہ بھی لیمیٹید ہیں ڈیفوازٹ فیس اس میں بہت ہائی ہے اور یوزر انٹر فیس جو ہے وہ کافی کافی اچھا نہیں ہے اگر ایس کمپیر ٹو آدھر جو ہمارے ایکس چینجز مارکت میں ہیں تو دیکھیں میں ساری چیز آپ کو کنپیر کر رہا ہوں جو جو فیکٹر ہیں آپ ان کو دیان سے سن سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیا ہے اس کے بعد ہی سارا ڈیسائیڈ کریے پھر کوئن ماما بھی کافی کافی اچھا ہے اور میں نے بہت زیادہ تو اس کو یوز اور یوزر انٹرفیس اس کا بہت اچھا ہے میں دیکھا ہے یوز کر کے میں میں نہیں دیکھا ہے کبھی بھی کوئن ماما کو لیکن انٹرفیس آف کافی اچھا مجھے یوزر انٹرفیس لگا ٹھیک ہے اور رینج پیمیٹ آپشن بہت ہیں اس میں تو وہ بھی گھنے ٹھیک ہے پھر یہ آویلیبال پوری ورلڈ وائٹ تو مطلب جوکرافیکل والی پرابلم بھی ہاں پہ نہیں ہے اور ٹرانزیکشن ٹائم اس میں کافی فاسٹ ہے تو یہ ساری اس کی خوبیاں ہیں تو مجھے ابھی تک لگا کہ اس میں کافی زیادہ خوبیاں ہیں لیکن میں افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک کبھی اس کو کبھی یوز کر کے نہیں دیکھ پریکٹیکل ہی ٹھیک ہے پھر اگر اس کی کوئنس کی بات کریں تو ایکسچینج ریڈ اس میں کافی ہائے تو دیکھیں کچھ چیز اچھی دے رہے تو یہاں پہ کچھ کچھ ہائیں پھر اگر آپ کرید کارڈ سے اس میں ٹرانزیکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پریمیم فی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیٹکوئن سیل فنکشن یہاں پہ بیٹکوئن کو سیل فنکشن مطلب بیٹکوئن کو سیل کرنے کا فنکشن یہاں پہ نہیں ہے اور یوزر سپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ ایوریج ایوریج ہے پھر بہت سارے ہمارے پاس بیٹریکس ملیں گے ہمیں کرنسی پیئرس بہت سارے ہیں تو یہ ایک اس کا بڑا پلاس پوائن ہے بیٹریکس کا اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کی اور کونز کی اگر بات کریں تو پھر وہ کی یوزر فرینڈلی نہیں بلکل بگنس کے لئے پھر تھوڑا پھر پھر سمجھ نہیں کی اس میں trade کر کا ہے کی ہے کم ہے یا زائدہ ہے تو لیکن بات کرتے ہیں بیٹ فینکس میں کہتا ہوں کی بیٹ فینکس بھی بات کریں اور بیٹریکس بھی جو میں نے بات کر ی یہ بھی اگر آپ کوئن مارکت کی پاس کریں اگر بیٹریکس بھی بٹریٹک سارے ہیں بیٹریکس بیٹریکس بھیج حد تک سیم ہے لیکن بیٹریکس میکنسی بھی بیٹریکس ایسے ہیں جس زیادہ ہیں اس کمپیر ٹو اپکے بیٹریکس بیٹریکس کا جو ایک ایسا فیچہر ہے جو باقی کسی اور کے پاس نہیں ہے اسی کوئنگز ہیں جو صرف بیٹریکس پہ ہیں باقی بھی کسی بھی اورچنگز پہ آپ کو نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے جیسے فور ایکزامپل آئیوٹا کوئن کی بات کروں تو صرف آئیوٹا جو آویلیبل ہے وہ صرف اور صرف آپ کا بٹ فینیکس میں آویلیبل ہے اور کسی بھی ایکشینج پہ وہ آپ کو آویلیبل نہیں ہے تو یہ کچھ اس کے پلس پوئنٹس ہیں پھر یہاں پہ بھی میں یہی کہوں گا جو اس کے اگر جو چیزیں مجھے اچھی نہیں لگیں وہ اس کا user infoface کافی difficult ہے for beginners to understand تو beginners کے لیے user friendly میں بالکل نہیں کہوں گا یہ ہے یہ تھوڑا سا آپ کو انٹرمیڈیٹ لیبل کی نولیج چاہیے ہوگی تھوڑا سا سیکھنا پڑے گا پہلے اس کو اس کی ٹوٹوریل وغیرہ دیکھ کے کیتفریٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا اس کے انٹروفیس کو جو کی مشکل ہے پھر بات کرتے ہیں چینجلی تو چینجلی کی اگر ہم بات کریں تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کیا ہے چینجلی کے ریگارڈنگ تو میں چینجلی کو ہے ایک چینجلی کافی زیادہ کم ہے اور کافی اچھا ہے چینجلی اگر اس کے انٹروفیس بہت ایزی ہے یوزر فرینڈلی ہے بلکل ہر طریقے سے لیکن اس کی اگر کم ہوں تو یہ فیٹ کرنسی کو سپورٹ نہیں کرتا یعنی ملہ آپ یو ایس ڈیو وغیرہ سے نہیں کر سکتے بس آپ ایک چینج کرتے ہیں بس آپ ایک چینج کرتے ہیں بس ایک چینج کرتے ہیں بس ایک چینج کرتے ہیں تو آپ سب وہاں پہ چینجز ایک چینج کر سکتے ہیں آپ بائے اور سیل ویسے نہیں کر سکتے فیٹ کرنسی کے طور پر تو یہ سارے ایک چینجز تھے جو میں نے اپنے ہینڈ پک کیے ہیں آپ کے لیے اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ایک نظر ان پر مار سکتے ہیں ہو سکتا ہے میں نے پہلے بھی جیسے کہا کہ آپ دوسری کسی ایک چینجز پر آپ ڈیل کرتے ہوں اور ایک اور چیز پھر چینیز ایک چینجز سے آپ تھوڑا سا دور رہی ہے چینیز نے سارے سارے جو ایک چینجز ہیں وہ بین کر دیا ہیں تو وہ دیرے 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 شٹ ڈاؤن ہو ہی رہے ہیں تو بیٹر ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر جس آپ ایک چینجز پر تریٹ کرتے ہیں کیا وہ چینہ کو بلانگ کرتا ہے اگر ان کیس وہ چینہ کو بلانگ کرتا ہے تو پلیز آپ وہاں سے شفٹ کریے دوسرے کسی ایک چینجز پر یو ایس بیس انڈیان بیس یا کسی پر بھی آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارے ایک چینجز کے بارے میں تھا آپ ان کو ریسائٹ کریے کس پر آپ کو ٹریٹ کرنا ہے کس پر آپ کو ڈیل کرنا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی تھا پلیز ہمارے ویڈیو کو لائک کریے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیے تھا زیادہ زیادہ شیئر کریے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے فی الحال آج کے لیے اتنا ہی تھا ہم آگے بھی آپ کے لیے اس طریقے کی ویڈیو لاتے رہیں گے تانکیو